شریف محمد کہے میں حق کی پہنچی بقا میں اے میں اصل عرص کی اے میں مومنوں حق سے اے میں مومنوں حق سے جیوں جانوں تیوں رکھو پریتا مچھراتیت نے اس کلوت کے پرکڑ میں درس آیا ہے کہ ہماری میں واسطوں میں کیا ہے ہماری آتما نے اس پنچ بہتک تن کو دھرل کیا ہے کئی پورس کا تن دھرل کیا ہے کئی اس تری کا تن کئی بردھاوستہ کے تن میں ہے کئی بچے کے تن میں ہے شریر کو دیکھ کر سب اپنے روپ کا آباس کرتے ہیں بہتک روپ سے سب ہی جانتے ہیں بانی جو بھی پڑتا ہے وہ کوئی نہیں کہتا کہ میں شریر ہوں سب ہی کہیں گے کہ ہم تو پرمدھام سے آئے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ ہمارا شریر پرمدھام سے نہیں آیا ہے لیکن یہاں جب بیٹھتے ہیں تو ہمیں اپنا شریر دیکھتا ہے دیکھتے کسے ہیں کئی چیزوں سے ہم دیکھتے ہیں اپنے کو آنکھوں سے ہم شریر کو دیکھیں گے بدھی کے دورا ہم ترہ ترہ کی بیویچنا کریں گے کہ ہم کون ہیں جیو ہیں آتما ہیں برمہ آتما ہیں کیا ہیں جب ہم چتونی میں ہوں گے جب شریر سے من سے بدھی سے ہمارا سمندھ ٹوٹ جائے گا جیو بھاو بھی ہمارا ہٹ جائے گا آتما دشت جوڑی پر آتما تب بھایو آتما نیویت تب یہ استثیت یہ ہوگی کہ ہماری استثیت کچھ اور ہوگی اور تب ہم اپنے سوائم کو جان سکتے ہیں محمد جی نے اس پرکڑ کے پورو کے پرکڑ کی انتیم چوپائی میں کہا ہے کہ حق کی میں پرمدھا میں پہنچتی ہے حق کی میں کیا ہے آنترک روپ سے دیکھا جائے تو جو حق کی میں ہے وہ ہی ہماری میں ہے پرمدھا میں کیا ہے پس پکچھی یا جو بھی ہے برکچ ہے دھرتی ہے سب کچھ کیا ہے آتما کے صور پر جمی جات بھی رو کی روح جات اسمان پس پکچھی یا درکت روح جنس ہے سب وہاں راجی کے سوائے کوئی دوسرا ہے نہیں ایک بات جب پرمدھا میں راجی کے اترکت کچھ ہے نہیں ایک بات ضرور کہ دی گئی ہے دو جی تو کچھ ہے نہیں دوسرا کیا ہے ایک حکم کی قدرت کہا گیا ہے حکم کیا ہے حکم نور جمال کا جو ہے نور جلال اکچھ راتی تھی سوائم اکچھر کے روح میں اور اکچھر برہم پرمدھا میں رہتے ہیں اندر دش آنترک روح سے دیکھیں گے تو راج جی سیاما جی سکھیاں اکچھے برہم مہا لکشمی یہ پانچوں ادویت ایک ٹھور کسی بھی دش سے آپ دیکھیں گے بہت دش سے بھی تو پرمدھا میں راج جی کی اترکت کسی کے سروپ کی کلپنا نہیں کر سکتے ہیں لیلا روپ میں سیاما جی سکھیاں ہیں پچیس پکچھ ہیں خوب خوصالیاں ہیں جب ہم بہت دک بیویچنہ میں ڈوب جاتے ہیں تو یہ بدھی ہمیں کبھی سچ کی راہ بھی دکھا دیتی ہے کبھی جھوٹ کی راہ دکھا دیتی ہے دل اور دماغ کی بات کہی جاتی ہے دو چیزوں سے کسی کو جانا جاتا ہے دل سے اور دماغ سے دل کہتے ہیں ہردے کو ہردے میں چار چیزیں آتی ہیں من ہے چت ہے بدھی ہے وہاں ہے بدھی کی کاریسالہ ہے مسطس ایک بات چرچنی جگت میں کہی جاتی ہے کہ اسک کا پران علم ہے اور علم کا پران اسک ہے یعنی جان کا آدھار کیا ہے پریم پریم کا آدھار ہے جان جان کے بینا پریم نہیں ہوگا اور پریم کے بینا جان نہیں ہو سکتا دل کچھ سوچتا نہیں ہے لیکن جس کو دل یا سنسکریت ہندی میں ہردے کہتے ہیں اس کا ہی انگ ایک بدھی بھی ہوتی ہے بدھی جب سوچتی ہے تو ترک ویتر کرتی ہے اس کا کاری بیویچنا کرنا یہ یہ کریں کریں من سنکل پہ وکل کرتا ہے لیکن بدھی سے پریریت ہو کر 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 سارے سندر سندر ساتھ بانی کا پاٹ کرتے ہیں سیکلو پاٹ کرنے والے بھی سندر ساتھ ہوں گے کئی سندر ساتھ ہیں جنہیں اکیلے ایک سواٹ پاٹ کر لیا سب جانتے کہ ہم پرندھام کی آتما ہیں لیکن ہمارے جیون میں انیک پل ایسے گھٹیت آتے ہیں جب ہماری درشتی سریر سے پرے نہیں ہو پاتی پہچان میں کیا کہ جائے گا سریر درشتیا جیو ہم سریر درشتی سے جب بھی آپ دیکھیں گے تو آپ اپنے کو جیو روپ میں ہی پائیں گے اس سے پرے نہیں آپ سو سکتے جیسے آپ کی عمر بڑھ گئی تو کیا کہیں سب سے ارے اب تو میں بڑھا ہو گیا آپ جوان ہیں کسی نے دادا جی کہ دیا تو آپ کو بورا لگا زیادہ عمر کا بتا رہے کیوں بھلے کتنی بھی وانی پڑے کتنی بھی چیتونی کرے اس مٹی کے پتلے کا مو جاتا نہیں ہے بیسے سکر بہنوں سے اور یہ سب سے بڑی بادہ ہے آپ کی رہ میں جب تک یہ شریر کی درشتی سے آپ اوپر نہیں اٹھیں گے آپ آتم بھاو میں جان نہیں سکتے سریر کی دیشتی سے دیکھیں گے تو آپ جیو بھاو میں اوسر رہیں گے میں جنما ہوں میرا یہ نام ہے میرا یہ روپ ہے کسی کو کہ دیا جائے کہ تم بہت بد سورت ہو دس بار درپڑ میں دیکھے گا کیا سچ مچ بد سورت کون ہے چمڑے کی آکرت سریر سندر ہے آپ نے اپنے اند سندری کے بارے میں دیکھا ہی نہیں سندری گھڑا کی بستو نہیں آؤ سکتا ہے ادھاتمی چھتر میں ہمیں اس کا صحیح اپیوگ کرنا سکھ کسے سکھنا ہے ادھاتمی چھتر میں سریر کا سندری کے پرتی موہ آپ کو رساتل میں لے جائے گا سندری ادھاتمی سندری کا اکرسن آپ پرم دھام کی طرف لے جائے راج جی سے ادھک سندر کوئی نہیں پر آتما سے ادھک سندر سری میں کوئی نہیں ہے راج جی برم آتما کے نکھ نور کے سامنے نہیں ڈھر سکتا آپ سریر کے سندری پر انکار کریں گے تو یہ کس کا دوست ہوگا اس مایا کا سریر کی دشت جب بھی آپ اپنے کو دیکھیں گے تو کیا نظر آئے گا سنسار کیونکہ سنسار میں جو کچھ ہے اس کا سکتھ روپ سریر میں ہے کارن پرکرتی کا بیقت روپ یہ برم ہوا اور ایک دن سما آپ سریر نہیں تھے انہیں سریر ہیں لیکن سریر کو اپنا روپ مان رہے سندر ساشک بہت بڑی بھول ہو رہی ہے ہم کہ تو دیتے ہیں کہ راس میں یا اکھنڈ بریج میں کردی جی کا روپ ہے سروپ نہیں لیکن ہماری آج تھا اپنے سدگر پر ہوتی ہے تو سدگر کے چیتر کو سروپ کہتے ہیں اب سوچ بھرم دھام کا نوری روپ تو روپ ہے میں مانتا ہوں سروپ نہیں کہ سکتے لیکن کاغج پر بنا ہوا چیتر سروپ کیسے ہو سکتا ہے وہ تو روپ ہی ہے کسی کالاکار نے بنائے آیا میری میری کیا ہے اس چپائی کا پہلا چڑھ جو جانو تیو کرو اس کا ارث کیا ہے جان کا جو بھی بٹا رہا ہے اس کو بند کر دیجئے یہ سمرپل کی پارکاش تھا ہے کچھ کہا نہیں جا رہا ہے جیسے آپ کو بخار لگ گیا طویت خراب ہے سندر ساد کیا رائے دیں گے یہ پارٹ کر لو یہ پارٹ کر لو ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے راج جی کی گرپا کریں گے بدھی دوڑ رہی ہے یہ کون سوچ رہا ہے بدھی بدھی کے دوارہ نرڑے کیا جا رہا ہے جدی ہم اس کا پارٹ کر لیں گے تو راج جی ہمیں ٹھیک کر جب من سمرپیت ہوتا ہے کھلوت کی باڑی کیا سکھاتی ہے سروس سمرپن جب سروس سمرپن کر دیا تو اس میں بدھی کی دوڑ سماپت مسجد نے کام کرنا بند کر دیا پریم میں مسجد کا کام نہیں کرے گا جان میں مسجد کام کرے گا بدھی جان سدھیت جان ہے تو بدھی میں سدھیت آئے گی دیکھئے بدھی رام کے پاس بھی ہے بدھی رامڑ کے پاس بھی ہے رامڑ کی بدھی تامسک ہے رامڑ کی بدھی ستوگڑی ہے رام پریستری کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتے رامڑ پریستری کا ہرن کرتا ہے رام بن کے کند مول فل فل کھاتے ہیں رامڑ مانس کھاتا ہے سراب پیتا لیکن رام کا ہردے رام کا من پرماتما کے لئے سمرپیت نہیں ہے وہ سریر کا پوسن کرنا جانتا ہے اس کے اپنے نج سروپ کا آبھاس نہیں ہے رام سنسار کے سکھوں سے اپنے کو کنارے کی ہوئے وہ دھرم کی راہ پر چلنے والے تات پری کیا ہے سریر کے دیشری سے جب تک ہم دیکھتے رہیں گے ادھاتم کے سکھر پر کبھی نہیں چلیں گے اس لئے ہمارے سروپ کی پہچان کرانے سے پور ہمارے گرندوں میں بھی کہ دیا گیا ہے سرون تبیشو امرتش پتر یہ دیویان دھامان امرت پتر ہو تم سریر نہیں ہو تمہارا سریر کئی بار پیدا ہوا لاکھوں بار پیدا ہوا لاکھوں بار مرا تم لاکھوں بار تمہارا سریر پتر بنا پتر بنا پتنی بنا پتی بنا لاکھوں بار تمہارا جیو پس پچھ کی یونیو میں گیا سبھی سریروں کو چھوڑتا گیا لاکھوں سریر تو تم نے چھوڑ دی اب اس سریر کے لئے کیوں ہوں اس سریر کے اطلب ہم بات یہ میرے پتا جی ہیں یہ میرے پتر ہیں یہ پڑوسی ہیں ہم اس برادری ہیں اتنے اونچے خندان ہیں سریر دیکھ رہے ہم کہتے ہیں وہ پنجابی ہے وہ بنگالی ہے وہ نیپالی ہے گجراتی آتما کی دیش سے دیکھیں گے تو کیا ہوگا آتما سونی ایک دیش 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 دی سریر سب کے الگ دیکھ رہے ہیں بیت میں ایک بہت اونچی بات کہی گئی ہے جس کا اچرن ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے تتر کہا موہ کہا سوکا یو اکتم جو اکت کو دیکھتا ہے سب میں ایک چیتنا کو دیکھ رہا ہے اس کے لئے موہ اور سوک نہیں ہوتا ہے بات موہ کس کو ہوتا ہے بڑے بڑے بدونوں کو بھی موہ ہوتا ہے میں چرچہ میں کئی بھر کہا ہے مہ بھارت کا یود چل رہا ہے دون چاری نے پران کر لیا کہ آج ساری سینہ کا بھنا سکر دینا ہے برمہ ستر اٹھا لیتے ساری پانڈوں سے بھاگنے لگتی ہے ایسا لگتا ہے کہ اسی طرح سے جد کریں گے تو آج پوری پانڈوں سے سمافت ہو جائے گے کتنے راج کماروں کا بڑے دردھ مہارتھیوں کا انہوں نے بند کر دیا لیکن ایک جھوٹھی بات کہہ دی گئی کہ اسوست مارا گیا ان کو سہن نہیں ہوا اور اسی چھانڈ سوچے کہ جب میرا بیٹا نہیں تو میں جی کر کے کیا کروں گا یہ موہ ہے اپنے بیٹے کی جھوٹھی بات بھی سہن نہیں کر سکتے اور دوسرے کے بیٹے کو مارتے جا رہے موہ اور سوک کس کو ہوتا ہے جو شریر کو دیکھتا ہے دونچاری کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کیا سست مہ پورو جنم میں بھی ان کا پتر تھا یا پورو جنم میں وہ اس کے پتر تھے نہیں اپنے اپنے کرموں کے بندھن سے جیو کبھی پتا کا روپ دھان کر لیتا کبھی پتر کا روپ دھان کر تا کبھی پتی بن جاتا کبھی پتنی بن جاتا کبھی پتری کبھی یہ تو رسطے ہیں سریروں کی آکرتیاں ہیں سریر کے سمندھوں کی بات ہے سریر کے دیشتی سے آپ بڑھے ہیں سریر کے دیشتی آپ یوہ آپ کے جیو نے سریر کو دھارن کیا تو آپ کہہ دیتے کہ ان کا جنم ہو گیا جنم سریر کا ہوا جیو کا جنم نہیں ہوا آتما درشتہ ہو کر دیکھ رہی ہے اور آپ کی آتما کیا ہے پراتم کا ہوا بہو پرتبیم ہے خلوت کی وانی آپ کو کہاں لے چل رہی سنسار کے منسیوں نے آپ کو شریر سے پرے ہٹ آنا چاہا ہے لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ کس کو کہتے ہیں کہاں کھلوت میں چل جہاں اکچھراتیت کے ہردے کا ساغر امڑ رہا ہو ساغر میں کون ہوتا ہے ساغر میں کوئی دوسری بہت تو نہیں ہوتی ساغر اور پرانی ہوں گے وہ سب ساغر سے اتپن ہوئے ہمالے پروت سے رہنے والا پرانی جا کر ساغر میں نہیں کرے گا اکچھراتیت کے ہردے کا ہی صرف تو سب کچھ ہے اور ان کی پرات جو انہی کا صرف ہے اس مایہ کے کھل میں جیو کے اوپر بیٹھ کر کھل کو دیکھ رہی ہے جب وانی کا جیان پاتی ہے تو سوچتی ہے بدھی کی دشتر کیا ہے میں آتما ہوں من کے دشتر کیا سوچے گی میں پری آتما ہوں من کی سوچ مان کا کاری ہے من پریم کرے گا بدھی جب اس کے اوپر حاوی ہوگی تو من ترک وی ترک جوڑائے گا پتہ نہیں میں آتما ہوں یا نہیں ہوں میرے پاپ تو بہت ہے پھر وانی پڑے گا سان تو نہ آئے گی کہ نہیں میں آتما ہی تو ہوں من سمرپیت ہونا چاہتا ہے بدھی سمرپیت ہونا نہیں چاہتی لیکن بدھی میں یثارت جان کا پرکاس ہو جائے تو وہ مرپن کرے کون سمرپن اپنا ہے اس لیے پریم کا پران اسک کا پران علم ہے اور علم کا پران اس کا ہے جان نہیں ہے تو پریم نہیں ہے پریم نہیں ہے تو جان نہیں ہے باہر روح سے دیکھنے پر لگتا ہے کہ دونوں کا مرگ ایک دوسرے کے بپریت ہے لیکن ایسا نہیں ہے دونوں ایک دوسرے کے پورک ہے کیسے میں آپ کو چھوٹا سا عدیشتان دے دیتا ہوں گرنے کا چھلکہ دیکھئے اوپر سے کتھور ہوتا ہے اندر سے رس بھرا ہوتا ہے مسامی کو بینہ چھلکے ایسے آپ ایسے دبائیں گے تو آپ کو کڑوہ ہٹ کا دیں گے بندر بھی ساید مسامی کو نہیں گرنے کو تو چوس لیتا ہوگا مسامی کو سوچتا ہوگا کہ بہت کڑوی چیز ہے کیونکہ اس کے دانت اندر نہ جائیں تو اس کا رس نہیں لے پاتا اسی طرح سے جیدی پریم نہیں ہے تو جان روپی امرت میں آپ گوتا نہیں لگا سکتے جان نہیں ہے تو پریم روپی امرت میں آپ گوتا نہیں لگا سکتے کیونکہ جان ہی تو بتائے گا کہ آپ کو کرنا کیا ہے ساغر سنگار کے وانی نہیں اتری ہوتی تو کیا خلوت پرکرما کی وانی نہیں اتری ہوتی تو وحدت کے معارفت کو کسی جان سکتے تھے آج کون ڈڑ رہا ہے کہ میں جن جن مانتروں میں بھٹکا ہوں ہے راج جی مجھے بھوسا اگر سے پار کرو بانی میں چوبہ آتی ہے نو تھا بھروسہ ہم کو جو بھوزل اترے پار یہ کون پکار رہا ہے اندراؤتی کی پراتم نہیں پکار رہی ہاں کہا جا رہا اندراؤتی کی طرف سے لیکن جب درشتی شریر میں آتی ہے تو یہ بات کہی جائے جب ہماری درشتی پراتم کی طرف جائے تو یہ بات نہیں کہی جائے آتما کے درشتے دیکھیں گے تو کیا لگے گا کہ ہم دھنی کی اردھ ہنگ نہیں پراتم کے درشتے دیکھیں گے تو کیا لگے گا تو ایو اسمی تمہارا ہی شروع آتما درشتیا آتما اسم بدھ درشتیا بدھ کی درشتے دیکھیں گے تو کیا کریں گے ہم یہ بیویشنا کریں کہ ہم آتما ہیں لیکن آتما کی درشتے دیکھیں گے تو کیا ہوگا کہ ہم دھنی کی اردھاگ نہیں پر آتما کی درشتے دیکھیں گے تو کیا لگے گا جو ہو ہے ہم بھی تو وہ ہی ہیں سریر کی درشتے دیکھیں گے تو ہم ایسا لگے گا ارے ہمارا یہ نام ہے آپ کے نام کے آگے سر نیم کسی نے لگا دیا یا نہیں لگا تو اس پر بھی بات آپ پیج کیے کہیں نہ کہیں سر نیر کم آپ پیچھا کر رہا ہے کیونکہ سریر کی درشتی سے اوپر نہیں اٹھے سریر کی درشتی من کی درشتی بدھی کی درشتی جیو کی درشتی سے پرے جب ہٹ جائیں گے آتما کی درشتی جو بدھی کو لے کر ابھی دوڑ رہی تھی جب آتما کی درشتی کھلتی ہے تو یثارت میں لگتا ہے کہ ہاں سچ مچ میں دھنی کی اردھام نہیں ہوں لیکن آتما درشت جوڑی پر آتم ہماری آتما کی درشتی نے سریر کو چھوڑ دیا سنسار کو پہلے ہی چھوڑ چکی ہے من بدھی کے دھراتل پر ہو گئے اس کو بھی چھوڑ دیا آپ چتونی میں اتنے ڈوب گئے کی کچھ بھی آپ کو یاد نہیں رہا بدھی نے کام کر نبند کر دیا من کچھ نہیں سوچ رہے نہ راز سمہ راز سمہ مکھ سے نکل رہے نہ کوئی چوپائی نکل رہی ہے آپ کے انتر دشتی کھل گئی اپنی پراتم کو دیکھ نکل گئی پردام کیا ہوگا انتر سکر آتم کے جب رہی سم آئے تب آتم پر آتم کے رہے نہ کوئی انتر نہیں جا گیا جو پرات پرم دھام میں انت لیلا کا رسپان کر رہی تھی اب اس صورت میں آپ کی آتما کھڑی ہے اور اس کے پہلے کی یہ بھون کا بنتی ہے جو جانو دیو کرو دھنی تمہاری میں اب آپ کو جو لگے وہ حق کیجئے یہ کب کہا جائے جب ہم نے نسبت کے مل سمند کو جان لیا اپنے سروپ کو جان دش سے جان لیا اور پریم کے مارک پر اپنے قدم رکھ رات پاٹ کیجئے گھبراہر تو آپ کو بھی آئے گی بڑے بڑے بدوانوں کو ہوتی ہے مہاتماؤں کو ہوتی ہے میں بدھا ہو جاؤں گا تو میرا کیا ہوگا میرا کیا ہوگا یہ بھائی کھا جا رہا کل کو میرے پاس پیسا نہیں رہے گا تو میرا کیا ہوگا جید جب میرا کو ہفزے میں لے جائے جا رہا تھا کیا میرا دکھی ہو رہے تھے کہ مجھے کاراگار میں بند کر دیا جائے گا اس میں تو خلوت کی وانی نہیں تھی میرا جیرور ہوئی کیونکہ ابھی آوستہ نہیں آئی ہے اور وانی خلوت کی نہیں اتر نہیں ہے اس میں تو ابھی راست کا کا پھوٹنا آنی واری ہے ویرہ پھوٹے گا نہیں جیو اس آوستہ میں نہیں آپائے گا جس آوستہ میں اس طن سے بانی کا آتران کرنا ہے سب تنگ ویرہ کھایا گل گیا لو ہمانس جب ویرہ کی بھٹی میں چھے مینے ترپایا من میں کوئی ویکار نہیں رہ گیا سمرپرد کی پرکاشتھا کو پرابت کر لیا تب تب ہار کے دھنیے ویچاریاں کیوں چھوڑو اپنی اردھنگ راجی بھی نہیں چھوڑ سکتے جب وہ آوستہ نہیں آتی تو ہم کیا کرتے ہیں بھائے کے سائے میں جیتے ہیں پردن یدھی ہمارا ایک مالا پھیرنے کا نیم ہوگا کسی رہے کچھ ہمارا انشت نہ ہونے پائے اس کا تات پر کہ راج جی کوئی بہت بڑے کروڑ بیکھتی ہیں کہ ایک دن مالا چھوڑ جائے تو آپ کانشت کر دیں گے ایسا نہیں کیونکہ آپ نے بدھی کی دشت جو آپ کی بدھی رجو گڑی ہے تم گڑی ہے سنسار کے لوگوں کی دیکھا دیکھی ہے آپ اس سے سوچ رہے ہیں کہ ہم نے ایک کروڑ مالا کر لے تو ہو سکتا ہے راج جی ہمارے سامنے سکھ کچھ بلا لیکن اسی کو سب کچھ مان کر آپ بیٹھے رہیں گے کہ یہ سب کچھ ہے جیسے میں سونا جا رہا کہ آیو جن کیا جائے گا سولہ کروڑ مہا منتر کا جب اب بتائیے کھلوت کی وانی اتر گئی پرکرما کی وانی اتر گئی ساغر سنگار کی وانی اتر گئی تو جو سنسار کے پرواہ جن کر رہے ہم ان کی نکل کریں کہ اتنے کروڑ مہا منتر کا جب کریں گے تو ہمیں یہ صدی اتنا یان دے دیجئے اتنی پرتیشتھا دے دیجئے کیا کہا ہے مار پرتیشتھا پہ جو دگا دید بی اس کو کیا کہا ہے یہ سروپ دجال کو یہ مایا کا سروپ ہے ہم کس کے پیچھے بھاگتے ہیں پرتیشتھا کے لئے نا یدی ایک لاکھ لوگ کہہ دیں گے کہ آپ جیسا سنسار میں کوئی نہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے ایک لاکھ کیا ایک ہجار کہہ دیں گے کہ آپ دنیا کے سب سے برے بکتی ہیں تو سوچیں کہ اس سے دجار کھا کر مر جائیں آپ سنسار سے پروائیت ہو رہے ہیں آپ کو اپنے شروع کا کچھ پتا نہیں کہ ہم ہے کون جانو تو رکھو جانو تو دلگیر یا پاک کرو حدیپ نہ یا بیٹھاؤ مہے تکسیر جب سمرپن کی پرکشتہ پر آتما اپنا سنگھ بنا لیتی ہے تو یہ کہیں بات اس کے موقع سے نکلے گی کہ جو جانو تو کرو میرا بھائی نے بہت اونچی بات کہی ہے میری تو پریم دیوانی میرا درد نہ جانے کو آگے کہتی ہے سولی اوپر سیج پیا کی سوان کن بھی دو سولی پر لیٹنے کتات پر کیا ہوتا ہے اپنے پران گوانا ہم تو وانی کے انویائی ہیں وانی جو اکشرتید کی ہردے سے نکلی ہے اس کو پڑھ کر بھی کرتے ہیں کہ دیکھو تم اتنی بار میر ساگر کا پار کر لگے تو راجی تمہاری اکشہ پوری کر دیں گے اس قطعت پر ہماری آتما سے پہلے ہماری بدھی دوڑ رہی ہے آپ کا ہردے نہیں دوڑ رہا ہے ہردے تو سمرپد جب ہو جائے گا تو یہ بھاس جانتا ہردے جو جانتیوں کرو یہ بتائیے سیتہ جب رام کے پاس رام کے ساتھ بن میں جانے لگی تو سیتہ نے کچھ کہا تھا مرید پرسطن بتائیے بن میں آپ مجھے کیا کھلائیں گے بن میں مجھے کون سے بستر بستر دیں گے دروپدی پانڈوں کے ساتھ جانے لگی تو دروپدی نے کوئی سرط نہیں رکھی ہم تو پردین سرطے رکھتے ہیں کہ اتنا پارٹ کر رہے تو ہم یہ پرابتی ہو خلوت کی وانی اس کے لئے منائی کر رہی ہے یہ سنسار کی بھاسہ ہے سنسار کی رتی ہے کہ ہم پارٹ کر منت مانگتے ہیں کیونکہ سنسار دےوے دکھ تل جیتا جو دیکھئے بچن بیچاری جی تل جیتا نام ماتر کو بھی دکھ دھانی دے نہیں سکتے دکھ آپ ان کو جو ہوتے سو مایا کرتے بھاری جی ہم راجی سے بڑا مایا کو ماتو دیتے ہیں مایا کیا ہے مجھے سب اچھا کہیں یہ بھی ایک مایا ہے آپ نے گھر دوار چھوڑ دیا آپ جان میں ڈوب گئے ہیں سنسار سے پچھا کر رہے کہ سنسار کے سب لوگ اچھا آپ کو کہیں یہ کبھی بھی سمبو نہیں یہ سنسار تو اکش راتیت کو بھی پوری طرح سے اچھا نہیں کہتا ساری دنیا بھی اکش سے نہیں آپ جس کے ہیں اس کا بھی سہ ہے اور جب آپ نے اس سے پریم کی طرف قدم بڑھا دیا تو آپ سوچنے کے لیے بیا کل مت ہو یہ کہ کیا ہوگا اب جو ہوگا ٹھیک ہوگا کیونکہ خلوت کی بانی میں کہا ہے کہت کلانے والے آف کرانے والے تم یہ یہ سمرپڑ کی بھاسا بولی جاتی ہے اور جب ہم اس سمرپڑ کی رہا پر چلیں گے تو یہ بات رکھئے اکش راتیت کون ہے وہ اکش راتیت جو کہ رہے ہیں روح رے میرے میرے تمہارا آسک میں سک صدا تمہیں چاہوں واسطے تمہارے قیویت کے اس کنگ چاہوں میں تمہارا آسک ہوں اور آسک کی پریباس کی گئی ہے جس کے روم روم میں اس کا ماسوک بستہ ہو اس کو آسک کرتے ہیں کھلوت کی بانی نے آپ کو مارک دکھایا ہے جہاں جا کر سنسار رکھ جاتا ہے سنسار اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا لیکن سب سے بڑا آسکر ہے کھلوت کی بانی کو پڑھ کر بھی چنتن میں لائکر بھی ہم ہم مارک اپنا آتے ہیں جو سنسار والوں نے اپنا رکھا یہ پرم دھام کا مارک نہیں ہے کہ آپ نے اتنے کروڑ مہا منتر کا پارٹ کرنا ہے منتر کا پارٹ آپ کے من میں سانتی لائے گناتے رہیں گے آپ نندہ سے بچیں گے بیارت کے دوستوں سے بچیں گے اور آپ میں بھاولینتا کا بھاولینتا کا طاعت پر یہ ہے راجی کے بھاو میں کھوئے رہنا کسی کے نندہ کرنے سے کسی کے پرت گھرنا کے بیچار رکھنے سے تو اچھا ہے راجی کے بھاو میں رہنا لیکن اس کی منجل اس سے آگے نہیں ہے یا بھاولینتا آپ کو راجی کے پریم کی طرف لے جائے جی جو کچھ ہے دھنی ہے بھاولینتا میں کھوئے رہنے سے سمرپن کی بھوم کا تیار ہوتی ہے اور سمرپن کی پرکشتہ ہے پریم پریم کی پرکشتہ ہے درسن درسن کی پرکشتہ ہے راج جی کے ہردے میں پریویس کرنا اور اس کی پرکشتہ ہے سوہین کا سماپن اور محارفیت کی عوستہ کو پرابط کرنا کھلوت کی بھاڑی کا یہ عدیس ہے اور اس لیے آپ کو پہلی بات سکھائی جا رہی ہے جیو جانو دیو کرو دھنی تمہاری میں یہ بات کب کہے جائے جب ہم نے سب کچھ سوپ دیا ہم مطہ ٹیک سمی سنسار کی بات نہیں نہ کریں نہ کچھ مانگیں نہ چاہوں میں بجرکی نہ چاہوں خطاب خدا ہے اندراؤتی جی کہتے کہ مجھے خدا کا خطاب بھی نہیں چاہیے ہم کیا مانگتے ہیں اتنے سندر ساتھ بیٹھے ہیں راج جدی آپ کی سامنے پرگٹ کر کہیں کہ بولو کیا مانگتے ہو کوئی کہ پرائیم منیسٹر بنا دیجئے کوئی کہ آئیے صدیقاری بنا دیجئے کوئی کہ مکھ منتری بنا دیجئے ہو سکتا ہے کوئی گراؤ کا پردھان بڑھنے کے لئے پراردھان کرتے مہامتی جی کی آتما کر یہ کہ انت برمان ڈو کا خدا کھلان بھی مجھے سوکار نہیں ہے آپ تو کیول اپنا پریم دو میرے ہردہ مندر میں آکر کے واز کرو یہ تو کرندن کی سکھ چھا ہے ہم کھلوت میں پرویس کرتے لیکن میں جانتا ہوں آپ یہ چرچہ سن رہے سام کو جائیں گے در سن کریں گے پھر مانگ گے راج ہمارے گھر میں سمجھ سمجھ کر دیجئے کیونکہ آپ کی آتما سے پہلے دوڑ رہی ہے آپ راج سے راج کو نہیں مانگ رہے ہیں آپ یہ نہیں مانگ رہے ہیں کہ ہمارے ہردہ مندر میں اپنا سن جھل کا دیجئے سن پہلے سے کر رکھا ہے ایک پردہ ہے اس پردے کو اٹھانے کے لئے نہیں کریں گے ادھکار کا پریوگ نہیں کریں گے یا تو گڑ گڑائیں گے کیونکہ آپ کس کے لئے جی رہے ہیں کڑو سچ ہے راج کے لئے بہت کم جی رہے ہیں سریر کے سمندھوں کے لئے جی رہے ہیں کیونکہ آپ کے لئے سریر سرو پری ہے سریر دکھے گا سب ہی رشتے دکھیں گے سریر دکھے گا بھائے سوک مو سب گھیر لیں گے سریر نہیں دکھے گا من نہیں دکھے گا بدھی نہیں دکھے جی بھاو ہٹ جائے گا ہمیں تو سکھر پر پہنچانے کے لئے مہامتی جی کی وانی کے دورہ دھکی لہ جا رہا ہے کہ بھائی اس انسار کے مارک کو چھوڑو پہلے ہی ایک بات یاد رکھ لو جو جانو تیو کرو دھنی تمہاری میں یہ باتیں کہنے میں بھی سرل ہے لیکن بیوار میں اتارنہ بہت کٹھین ہوتا ہے ہم جب بھی بسم پریشتتیوں میں ہوتے ہیں اچھے اچھے ویدوانوں کو اچھے اچھے مہاتماؤں کو بھی گھپرہات ہو جاتی ہے کہ کیا ہوگا آج پیسہ نہیں ہے کل گجارہ کیسے ہوگا آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے دیکھ بڑے بڑے اسثانوں کے بھی ایف ڈیاں ہوتی ہیں ایف ڈیا کیوں کرائی جاتی ہے کہ آج کی اتنے سال کے ہمیں کچھ نہیں کرنا ایسا نہیں ہے اکر مانیتا کے لیے نہ بانی میں آدیس ہے نہ وید میں آدیس ہے نہ کسی ساست میں آدیس اکر مانی نہ بنی آپ نیمی طرف سے بانی کا چندن کیجئے نیمی طرف سے راجی کی چتون کیجئے اور کل کو کیا ہوتا ہے یہ راجی پر چھوڑیے پریم کرنا آپ کا کرتب بھی ہے آدھ مانگ آپ کا کرتب نہیں ہے کیونکہ پریم کر کے کچھ مانگ نہیں جاتا ہے پریم کر کے سب کچھ لٹا جاتا ہے آپ پریم بھی نہیں کرتے ہیں پاٹ کرتے ہیں اور مانگ شروع کر دیتے بھک مانگ کی طرح سے آپ کا اکھراتیت کیا آپ کو پرتیشتہ دینے کے لئے دھن دینے کے لئے وہ دے گا سب کچھ لیکن آپ اکھراتیت سے اپنے مل سمد کو کلنکت کیوں کر رہے ہیں یہ تو سنسار کے جیو کا کام ہے ناریل چڑھا دیا یہ منت ہو گئی ناریل کتنے میں ملے بیس روپے میں بیس روپے میں آپ ایک کروڑ کا لاب کمان چاہتے یہ بیپار ہے آپ اپنی آتما کی سروپ کو کیوں نہیں جانتے کہ ہماری آتما اکھراتیت کی ہلاد نہیں سکتی ہے اکھراتیت ہمارے پران نات ہیں تو میں بھی ان کی پران سوری ہوں میرے بینا ان کا ماتر سے کروڑ برمان لائے کو پرابت ہوتے ہیں اس اکھراتیت کی اہلاد نہیں سکتیاں جب اس انسار میں جیو کی اوپر بیٹھ کر جیو کی لیلا کو دیکھنے میں مگن ہو گئی ہے اور وہ جیو اپنے شریر میں اتنا ڈوب گیا ہے تو برمات مات چھوٹی سکھا جو اندکار کے سارے پردوں کو سمات کر دے وہ کیا ہے جیو جیو کرو دھنی تمہاری میں میں تو تمہاری کی میں کی بل آپ کی ہوں جیو کرنا ہو کرو ہماری طرف سے کوئی منت نہیں ہے کس مندر میں بھیڑ لگتی ہے جہاں لکھ دیا گیا کہ سر منو کامنا پوڑ کرنے والا یہ اتی پرچین مندر ہے وہاں دیکھئے سنسار کے لوگوں کی لائن لگ جاتی ہے چاہے آپ کی منو کامنا کو حنو مان جی پورا کریں گنیش جی کریں بمبی میں بینائک جی کا مندر ہے لائن لگتی ہے بیسو مادا کی مندر میں لائن لگتی ہے تیرپت بھالا جی میں لائن لگتی ہے کئی کلومیٹر تک راج کی مندر میں لائن نہیں لگانی پڑتی کیوں کیونکہ تیرپت مندر سے لوگوں کو آستہ ہے کہ دینے سے دونہ مل جائے گا بینائک مادا مندر میں بھی مانتا ہے کہ وہاں جا کر چڑھا دیں گے تو جو پہلے ہی پرارتھنا نہ کرے وید میں جرور کہا گیا ہے سو سال جی ہے سکراتم بھاو رکھنا چاہئے کہ ہمارے سو سال تک رہے تاکہ ہم سو ورسوں تک پرماتمہ کا دھیان کر سکیں پرماتمہ کے دیئے جان کو پھیلا سکیں اور سنسار کے لوگوں کو پرماتمہ ہم ایک پرارتھنا کرتے ہم کو یہ چیز ملے تو اس کا تحت پر یہ ہے ہم نے سمرپن سے سوائم کو الگ کر لیا سنسار کی ترشتائیں ہمارا پیچھا کر رہی ہیں ان ترشتائوں سے بچنے کے لئے راجی کا جو ہم پریم مانگتے ہیں تو یہ ہمارا عدھکار ہے راجی سے دھن مانگتے یہ ہمارا عدھکار نہیں کیونکہ دھن ہم مایہ کا مانگتے ہم وحدت یکتو کا رس مانگیں پریم کا رس مانگیں اکشراتیت کی ہردے سے نکلنے والے جان کا رس مانگیں یہ ہمارا عدھکار ہے لیکن مالا کا جب کر کے مہرز آگر کا پارٹ کر کے پری کرما کر کے ناری یا بھوک پر سات چڑھا کر کے جد ہم سنسار کی بستو مانگتے ہیں تو اس کا تات پر ہم دیوی دیوتاؤں کی راہ پر چل پڑے ہیں اور راجی پر ہم کو بسوا سی نہیں ہے کہ راجی ہمارے کون ہیں ہماری آتما کا ان سے میں کس کی ہوں اتنی ماتایں بہنے بیٹھی ہیں آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کس کی ہیں تو آپ سنسار پتی کا ہی تو نام لیں گے جس کو بانی سے سمجھ آ گئی ہے وہ ضرور کہ دیں گے ہم راجی کے پہلے ہیں سنسار پتی کے بعد میں لیکن بیوہار میں بھی دیکھا جائے تو راجی سے زیادہ آپ اپنے سنسار پتی کو ہی یاد کرتی جس دن بھائی یا بہن پتی اور پتنی کے رشتے سے اوپر اٹھ کر پہلے راجی کو پرات مکتہ دیں گے سونے سے پہلے کیول راجی راجی کے دھیان کے بعد کسی کی طرف آنکھیں مت بسانے کا کیول ایک پرات نہ کیجئے مم پرانیش مم ہردے آگچ میرے جیون کی آدھار راجی میرے ہردے میں آ جائیے جان پیٹ میں سب کو اس کا پردن پاٹ کرنا پڑتا رات کو سونے سے پہلے سب اٹھنے کے بار کی مم پرانیش مم ہردے آگچ میرے پرانیش مم ہردے آگچ جان مان بھکتی مان چب ہو میرے ہردے میں جان کا پرکاس ہو پریم لکھ بھکتی میں میرا ہردے لگے ہردے نیر نیر دھرم آتما چب ہو میں بیش بس ناؤ سے رہیت اور ست کی رہ پر چل رہ پر آپ راجی سے یہ مانگی راجی سے کبھی کرولوں کی دولت مت مانگی پرتیش مت مانگی کیونکہ یہ جیسے مرکترش میں جل چمکتا ہے آکاس میں بجلی چمکتی ہے سنسار کی بستویں چھڑک ہیں سنسار کے پدوی نشت ہیں کال کے گال میں سما جانے والے ہیں یہ سورج دھرتی آکاس سبھی کال کے گال میں سما جانے والے ہیں راج سے راج کے پریم کے اترد کچھ بھانگے گے تو نیرر تھک ہے آپ کی اکھن سمبتہ ہے اپنی آتما میں اپنے پرانی سور کا آوان کیجئے آوان تو کہنے کے لئے ہے پردہ ہٹانے کے لئے کہنا ہے کہ اپنی اس سنگھ حسن کو دیکھیں جس پر آپ اگل سور بھی راج مان سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد جدی یہ واقع دور آئیں گے تو ایک دن عوض آئے گا وہ سمی جب کی آپ کے ہردے سے کیول ایک ہی پکار لگے جیون جانو تیون کرو دھنی تمہاری میں سکھ نہیں مانتا دکھ نہیں مانتا میں ان سکھ دکھ سے نہ ڈروں میرے دھنی چاہیے سنمک سکھ ملے تو خوسی میں پھولے مت ہو جائے دکھ ملے تو دھاڑ مار کر رونے مت لگ کیونکہ یہ تو چکر ہے سریشتی میں ایسا کوئی پرانی نہیں جس کو دکھ نہیں ہوتے تھے جد کسی راج گھرانے میں پیدا ہوتے تو گھر چھوڑ کر کھوچ کہا کر مہی راج کو بچپن سے آپ دیکھئے ارم میں جاتے ہیں چھوٹی سی عمر میں صدگر کے عدیس پر جانا پڑتا ہے کتنے سنکٹ چھلنے پڑتے ہیں اور جب جاگنے کا اتردائیت ان کے کندوں پر آتا ہے جہاں بھی جاتے ہیں اور انجیب کی سنہ پیچھا کر رہی ہوتی آپ سوچ آج ہم دھرم کی دھوزہ لے کر چل رہے ہیں ہمارے لئے فلائٹ کی صدہ ہے ہم ایسی ٹینوں میں جاتے ہیں ایسی گاڑیوں میں یادرہ کرتے ہیں کبھی جاتے اچھے اچھے بھوژن سندر ساتھ کھلاتے ہیں اور سری جی کے چرن جہاں پڑے ماندسور میں کیا ہوا اور انگاباد میں کیا ہوا رہ مارگ میں کیا ہوا یہ سارا گھٹنا کرم آپ جانتے ہیں بھیک میں ملے ہوئے روٹی کے سکھ ٹکڑوں کو اکش چھن گیا تو ہم دکھ ہو گئے ہمارا پت چھن گیا تو دکھ ہو گئے ہماری پرتیشتھا میں داگ لگ گیا تو ہم دکھ ہو گئے سکھ اور دکھ دونوں سے پرے ہو جائیے کیونکہ آپ کی آتما نہ سکھ نہ دکھ میں آنند میں ہے آپ کی آتما آنند کی انگروپہ ہے سکھ یا دکھ تو من کے دھر دل پر ہوتے من کی اکش پوری ہوتی ہم سکھ مان لیتے من کی اکش پوری نہیں ہوتی ہم رونا شروع کر دیتے ہم دکھی ہوتے ہیں اس لیے خلوت کی پرکنے کی پہلی چپائی میں کہا گیا ہے جو جانو دیو کرو دھنی تمہاری میں آپ بھی اپنے جیون میں اس ایک چرن کو انگی کر کر لیجے جو جانو تو کرو بس آگے کا پریم کا مارگ اپنے آپ دکھنے لگے گا اور آپ کو کچھ سوچ نا بیچار نا نہیں پڑے گا مسیس پر بل نہیں دینا پڑے گا بس آپ کے حردے میں کہ لیگل شروع بھی رہیں گے اور خلوت کی پوری بانی آپ کو گھما پھر آ کر اسی تخت کی طرف لے چلے گی اس انسار کی مہے کو چھوڑیے شریر کی میں بدھی کی میں من کی میں جیو کی میں سب سے پرے ہو جائیے آتما پراتم کی پرتبیم شروع پراتم کی پرانیسور اکھلاتیت کی پریتما ہے نہ ہمیں سکھ بادیت کر سکتا ہے نہ دکھ نہ جنم نہ 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 ہم بڑھاپے کا سکتے نہ کسی اور بھکرتی کا ہم روگ سے پرے ہیں مو سے پرے ہیں دکھ سے پرے ہیں مان اپمان سبھی سے پرے ہیں ہم اس عوستہ ہمیں اپنے کو رکھے تو سنسار میں رہتی بھی سنسار میں ہم نہیں رہیں گے اب جو جانو تیو رکھو دھنی تمہاری میں ایک اہنے کو بھی نہ کچھو تو کہا کہوں تم سے تو کہا کہوں تم سے بھولی شریف ران نات پیار کی جائے مل رژی resses بھولی چ lately